موسیقی خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام ناظرین ہمارے سماج میں جہاں ہمارے والدین ہیں ہماری بیویاں ہیں ہمارے بچے رشتے دار ناتے دار ہیں وہیں پر ہمارے آس پڑوس میں کچھ غریب اور کچھ فقیر لوگ رکھے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے امیر و کبیر لوگ ہیں تو سماج سب سے مل کر بنتا ہے اور زندگی ان تمام کے درمیان گزرتی ہے ہمارے جیسے گھر میں بیوی اور بچوں کے درمیان گزرتی ہے ماں باپ کے درمیان گزرتی ہے رشتہ دار ناتے داروں کے درمیان گزرتی ہے ایسے ہی گھر کے باہر امیروں اور غریبوں کے درمیان گزرتی ہے کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا غریبوں کے تعلق سے نادار اور ضرورت مندوں کے تعلق سے اور کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا عمراء اور بڑے لوگوں کے تعلق سے افرات و تفریت بے اعتدالی اور چڑھتے کو سلام کرنے کی روش بہت پرانی اور اس طریقے نے ہماری زندگی کو ناخوشگوار بنا دیا ہے اکثر دیکھا گیا ہے غریبوں کے محلے میں کوئی مالدار آدمی رہتا ہے غریب لوگ جس سے پوچھو وہ اس مالدار گھر کی برائی کرتا ہے اس کے افراد کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے ان کے رویے کی شکایتیں کرتا ہے ان کے غرور اور گھمنڈ کو بار بار بیان کرتا ہے ان کا تذکرہ کرنا اور سننا نہیں چاہتا عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے ہاں کچھ خوش خسمت ایسے لوگ بھی ہیں جن کا رویہ اس کے برخلاف ہوتا ہے تو محلے کے سارے غریب ان کے لیے باڈی گارڈ اور محافظ کا کام کرتے ہیں کسی کی مجال ہے جو ان کے گھر کی طرف دیکھ لے ان کو برا کہ کر ان کے محلے سے چلا جائے ان کے خلاف زباندرازی کرے نہیں یہ دو رویے ہیں ہمارے سماج کے کون سا رویہ خوشگوار زندگی کا رویہ ہے اگر آپ اپنے محلے کے غریبوں مسکینوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور وہ برابر آپ کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں آپ سے اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ بھول اپن سے کہتے ہیں رہے میاں چھوڑو ان کی باتیں کر رہا ہوں حسد کرتے ہیں گالیاں دے کر موٹی موٹی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حسد کرتے ہیں جلتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جاہل ہیں کیرے مکڑوں کی زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی شعور ہے زندگی کا ان کی باتوں کا اعتبار نہیں چھوڑ گی لیکن کیا اس طرح سے جلن و حسد کا الزام لگا کر جاہل اور انپڑھ کہہ کر کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں گے اگر آپ کے محلے کے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کو گھمنڈی مغرور کہتے ہیں باہر کے لوگوں کو اگر اس بات کا علم ہو تو آپ کی ہزار صفائی کے باوجود ان کا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہوگا اور آپ کی تعظیم کر رہیں گے یہ سوچنا مت اس غلط فہمیم مت لیکن یہی ایک محلے والے اگر آپ کی تعریفوں کے پل بانتے رہتے ہیں تو بڑے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو چاہے آپ کے اندر کچھ کمیاں نظر آئیں لیکن محلے والوں کی شہادتیں آپ کے تمام کمیوں پر پردہ ڈال دیں اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگا یہ اصول ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو اچھے ہو ہمارے بعض بھائی غلط فہمی سے اپنے درجے مرتبے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں اپنی نظروں میں رکھتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں ان سے توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حسب رتبہ حسب درجہ ہماری تعظیم و تقریم کریں اور ہمارے سامنے اسی طرح کی چیزیں پیش کریں ایک غریب آدمی کیا آپ گئے اس کے بچے چائے پی رہے ہیں اگر اس نے درخواست کی کہ بھائی صاحب چائے لے لیجئے وہ آپ نے یہ سوچا غریب آدمی ہے یہ کیا چائے بناتا ہوگا بھائی اس کے برطن تو ٹھیک ہے نہیں اور اس طرح سے حکارت سے اس کو چھوڑ دیا اس کے دل کو ٹھوس پہنچ دیا اور اگر آپ نے یہ کہا لیاو لیا ہے اور آپ نے بیٹھ کر ایک دو گھونٹ لے لیجئے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی خوشیوں کہا کیا ٹھیک آنا ہے کتنا خوش ہے وہ اس کے گھر کے بچے فلا صاحب ہماری ہے چائے پی کر گئے دس آدمیوں سے کہے آپ چائے اس کے یہاں پی آئے اس کی عزت بڑھائی آیا وہ اگر چار آدمیوں سے دس آدمیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے چائے پی ہے اس کے یہاں کی تو آپ کی عزت کو بٹا نہیں لگ رہا ہے بلکہ آپ کی عزت افضائی ہو رہا ہے آپ کی انسانیت اور آپ کی دیکھ نامی کو چار چاند لگ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے اسلامی آداب اخلاف بہت کم لوگوں میں رہ گئے ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کی ضرورت کا مزا کھڑانا ہی ایک الگ مسئلہ ہے مذرگوں سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے میاں گوڑ نہ دو لیکن گوڑ کسی بات کیا کرو کوئی آدمی آپ کی یہاں آیا لیکن آپ کے پاس اس کے سوال پورا کرنے کے حالات نہیں ہیں کوئی بات نہیں اس کو اچھی طرح سے بٹھاؤ تو بٹھاؤ چائے پلاؤ پانی کو پوچھو بچوں کو پوچھو اور ادھر ادھر کے حالات اور پھر اس کے بعد کہہ دو کہ اس وقت ذرا حالات ایسے چل رہے ہیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے آپ کو دعائیں دیتا ہوا آپ کے گھر سے چلائے گا اور وہ گیا اس نے ابھی زبان سے نکالی نہیں تھی بات بس تم لوگوں کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے یہاں کوئی پیڑا لگا ہوا ہے بینک پول رکھی ہم نے جس کو دیکھو وہ چلائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ دے دو وہ دے دو چلو بگو گالیاں سنائیں دھتکاریں دیئے برا بھلا کہا تانے دیئے دیا کیا کچھ بھی نہیں دیا کچھ نہیں اور گالیوں کی بھرمار کر دی آپ کیا سوچتے ہیں اس آدمی کے دل سے آپ کے لیے کوئی دعا نکلے گی آپ کی تعریف کرے گا نہیں کرے گا کسی شاعر نے کیا عجیب ترجمانی کی ہے غریب غریب لے گیا قاسے میں گالیاں بھر کر غریب لے گیا قاسے میں گالیاں بھر کر امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا کتنی بڑی باپ کہی ہے امیر ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو جب چاہیں گے جیسی چاہیں گے گالی دیتے ہیں یہ امارت نہیں ہے یہ رضالت کہتے ہیں امیر تیمور امیر تیمور لنگ لنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیر میں کچھ خرابی تھی تھوڑا لنگڑا کر چلتا تھا اس لیے اس کو لنگڑا جب ہندوستان پر اس نے حملہ کیا اور یہاں پر جیت گیا دربار لگایا اپنے درباریوں سے کہا ہم نے سنا ہندوستان کے گوئی یہ بڑے مشہور راغ و ساز کے ماہرین یہاں ہندوستان میں بڑے اونچے پائے کے پائے جاتے ہیں دربار لگا ہے ذرا کسی کو بھلا کر کچھ سنواؤ درباریوں نے کہا جی حضور ایک آدمی کو بلوایا جو راغوں کا ماہر تھا اس کو بلوایا وہ آیا دربار میں اس سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کو کچھ سناؤ اور اس نے دو تین چیزیں سنائی بادشاہ کو بہت پسند آئی بادشاہ بہت خوش ہوا اس کو انام سے نوازا پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہ حضور دولت کہ کیا کہ دولت تمہارا نام دولت ہے کہا کہ ہاں امیر تیمور کو کچھ شرار اسو جی کہا دولت اور اندے کے گھر میں کہا حضور دولت اگر اندھی نہ ہوتی تو کیا لنگڑے کے گھر میں جاتی سارا دربار سکتے میں آ گیا اس آدمی نے ایسا برجستہ جواب دیا کہ بادشاہ کو خاموش کر دیا اور جو اس نے اس گویے کا مغاق اڑانے کے لیے جو بات کہی تھی اس سے زیادہ سوردار اور خطرناک بات اس گویے نے کہ دی زبان سے نکلی تھی کہہ تو دی بادشاہ تھیر ملا کے رہ گیا کوئی اور موقع ہوتا تو شاید سزا دیتا گردن اتروا لیتا لیکن موقع دوسرا تھا ایک ماہرے پن تھا غلطی اسی سے ہوئی تھی اس لیے کچھ کہا نہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی بداخلاقیاں آپ کو ہمیشہ دولت مند رکھیں گے یاد رکھئے جیسے غریبوں کے ساتھ رویہ ہمارا بہتر و مناسب ہونا چاہیے ایسے ہی امیروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بہتر و اچھا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ غریبوں کے سامنے تو ہم جبار و قہار بن جائیں اور امیروں کے سامنے ایسے خوشحمدی بن جائیں کہ ان کی جی حضوری کے علاوہ کچھ ہوائی نہیں ہم کو دونوں طریقے غلط آپ غریبوں سے ملتے ہوئے اپنی توازوں کی آدھ رکھیں اور امیروں سے ملتے ہوئے اپنی خودداری نہ بیچ لیں درمیانی راستہ یہ آپ کے سماج کے لوگ ہیں غریبوں کے قریب رہنے کی خوشش کیجئے ان کی دعائیں آپ کے لئے سب سے بڑا ہتھیار اور ان کا سلوک ان کی محبت آپ کے لئے سب سے بڑی کامیابی وقتاً فوقتاً اپنیاں دسترخان بچھا کر ان غریبوں کو بلا کر کوئی اچھی سی دعوت کر دیں اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے اتنے سے عمل سے کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے اور کتنے دشوار مراحل کو آپ نے تھے کیا ہے آج کے زمانے کے اطور سے ہے دشوار کام لیکن بہت اہم ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے الیکشن کے زمانے میں ہمارے ہیں یہاں کے نیتا لوگوں کے یہ کردار اخباروں میں چھاپے جاتے ہیں کہ غریب کی جھوپڑی میں گئے مہا پر چائے پی اس کی چار پائی پر بیٹھے اس کے بچے کو گود میں لے کر تصویر کھچوائی غریب آدمی خوش ہو گیا ہاں نیتا جی سے وعدہ کر لیا بوٹ آپ ہی کو دیں گے بوٹ دے دیا پھر نیتا جی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کوئی اور آدمی بھی یہاں رہتا ہے یہ منافقوں کی زندگی ہے یہ خوشگوار زندگی کے حصول نہیں ہے یہ ناخوشگوار زندگی کے اطوار ہے آپ کو خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو ایک اعتدال قائم رکھنا ہے غریبوں کے ساتھ ملے میں بھی اور امیروں کے ساتھ میں اگر آپ غریبوں کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رکھتے ہیں آپ کو کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوگی اور تھوڑا بہت جو آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں آپ کو یہ احسان کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی روزی آپ کے یہاں اتار دیتا ہے اور آپ کے ذریعے دلوا دیتا ہے احسان مانے اللہ رب العزت کا اگر وہ یہ روزی آپ کے انہ اتار کر ڈائریکٹ ان کو دے دیتا تو جو تعلقات آپ کے اور ان کے ہیں یہ تعلقات کبھی قائم نہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا احسان مانے شکریہ ادا کریں اور غریبوں کے ساتھ بہتر انداز کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں خوشگوار زندگی تب ہی ہوگی آپ سماج میں گزرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کے گھر ہیں اگر ہر طرف سے آپ کو سلام کرنے والے لوگ مل جائیں بھئیہ السلام علیکم ہر طرف سے سلام کی بارش ہو اور آپ خوش اخلاقی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہوئے ان سے خیریت پوچھتے ہوئے گزر جاتے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں اور یہ زندگی کتنی خوشگوار ہے اور آپ گھر سے نکلے اور لوگ اپنے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں اتنی بڑی جگہ نہیں ہے آپ گزر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں نہ آپ کا خیال کیا نہ آپ کی عزت کا خیال کیا نہ آپ کا احترام کیا نہ آپ کو نکلنے کی جگہ دے رہے ہیں دو آدمی بیچ میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے دیکھ لیا آپ آئے ہیں آپ گزرنا چاہتے ہیں آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ بچ کر نالی میں کیچ میں کسی پتھر پہ کسی نیٹ پہ پہ رکھ کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہے کیا اس زندگی کو خوشگوار زندگی کہا جا سکتا ہے تو ان دونوں رویوں میں بہت بڑا فرق ہے آپ بڑے آدمی ہیں گھر سے نکلتے ہیں نکلتے ہی جو لوگ بھی ملتے ہیں بچے بوڑھے جوان سب آپ کو عزت سے پیش آتے ہیں سلام کرتے ہیں جگہ دیتے ہیں اور دو آدمی راستے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایک آدمی دور بیٹھا ہوا اے فلانے راستہ چھوڑ دو بھئی آرہے ہیں تو آپ ان دونوں رویوں میں بہت بڑی تبدیلی پائیں گے تو خوشگوار زندگی کے لیے بہتر ہے کہ آپ امیروں کے ساتھ تعلقات رکھیں اور بہتر رکھیں غریبوں کے ساتھ تعلق رکھیں عزت احترام دعائیں حمایتیں آپ کو جو غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ملیں گی وہ دوسروں کے ساتھ رکھنے میں نہیں ملیں گی یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے ایک محلے کی سنکھیا اگر پچاس سو دو سو چار سو ڈھائی سو تک بھی ہے اور اس میں آپ کی حیثیت اس محلے میں ایک بڑے آدمی کی ہے اور سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر ہیں جانتے آپ کیا ہوگا جس پارٹی کا بھی نیتہ آئے گا وہ آپ سے تعلق بڑھا کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کرے گا کیوں وہ جانتا ہے کہ یہ سارے محلے کے لوگ آپ کے زیر اثر ہیں اور یہ آپ کے اپنے رویے کی وجہ سے جو آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تھوڑا ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھا لیتے ہیں کبھی چائے پی لیتے ہیں کسی کے مسئیبت میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیتے ہیں صرف اتنی وجہ سے اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں اسے موقع پر لیکن یہ عزت کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن دنیا والوں کے اعتبار سے جیسا زمانہ چل رہا ہے اگر ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دیا جائے تو سیاسی پارٹیوں کے یہاں آپ کی حیثیت اگر ڈائی تین سو چار سو پان سو ووٹ آپ کے زیر اثر ہیں تو آپ کے بہت سارے کام بڑی آسانی سے چھٹکی بھی جاتے ہو جاتے ہیں ہر پارٹی آپ کا ساتھ لینے آپ کو اعتماد میں لینے اور آپ کے یہاں اپنی رپورٹیشن اچھی اور بہتر بنانے کے چکر میں لگی رہی ہے اس سے آپ کی زندگی جو خوشگوار گزرے گی گھر میں گھر کے باہر اور سیاسی زندگی میں اس کا لطف آپ ہی اٹھا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں ہو اگر آپ نے کوئی بڑا آدمی آیا محلے میں تو آپ نے دیکھا کہ فلاں فلاں گھروں میں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ جو آپ کے محلے میں آپ ان کو جانتے ہیں ان کے دل میں نیتا گیری کا کچھ شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے آپ کے محلے میں کوئی سیاسی آدمی آیا کوئی بڑا آدمی آیا سب سے پہلے آپ نے آپ نے کسی آدمی کو بیٹے کو ملازم کو بھیجا فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ چلیے بھئیے بلا رہے آپ کو گئے اور آپ نے ان کو کھڑے کر کے یہ دیکھی ہے ہمارے محلے کے یہ بہت اچھے آدمی ہیں ان کا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ ایسا کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں ہمارے محلے کے نیتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نیتا آپ ہی ہے لیکن آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں نیتا کے حصیت سے آپ کے خلاف اب اس کی زبان نہیں کھل سکتی جب آپ نے اس کا تعارف اس کی تعریف دوسرے لوگوں کے سامنے ایک بڑے آدمی کے سامنے کر دی وہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتا تو تھوڑی سی تعریف تھوڑی سی تعریف ماں کی گھر کو پرسکون کر دیتی ہے تھوڑی سی تعریف بیوی کی ازدواجی زندگی کو پرسکون کر دیتی ہے تھوڑی سی تعریف محلے والوں کی محلے والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں آپ کی سب سے بڑی مدد کرتی ہے اگر زبان سے چند بول کسی کی تعریف میں آپ نے عدا کر دیئے گیا آپ کا کچھ بھی نہیں اور حاصل ہوا آپ کو کئی گناہ تو غریبوں سے تعلقات آپ اپنے بہتر رکھیے مالداروں کے مقابلے میں غریبوں سے تعلقات بہتر رکھنا زیادہ فائدہ مند مفید اور اچھا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت غریبوں کی کہاں سنتا ہے لیکن بات ایسی نہیں اللہ رب العزت غریبوں کی بھی سنتا ہے اور ان کی جلدی سنتا ہے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ ایسے غریب مسکید کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سیدہ حال فرسودہ کپڑے پہنے ہوئے کسی کی نظر ان کی طرف نہیں جاتی لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ان کا درجہ اتنا ہے اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کسی بات کا عہد کر لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے مالداروں میں جب کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی بڑے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو خوب مال لٹائے جاتے ہیں خیراتیں کی جاتی ہیں زبیہ کیے جاتے ہیں اگر آپ نارمل حالات میں ایسے تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہا کریں اور غریبوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت صدقہ خیرات اور غریبوں مسکینوں کے خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی بلاؤں اور مسیوطوں کو ٹال دے گا تو ان کی بددعاؤں سے بچیں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں گھر میں بھی خوشگوار زندگی بار بھی خوشگوار زندگی آفس میں بھی خوشگوار زندگی اور کمپنی میں بھی خوشگوار زندگی ہر طرف خوشگواری ہی خوشگواری ہو کہیں آپ کو دکھ تکلیف نہ ہو اگر ایک آدمی آپ کا برائی کرنے والا ہو تو کئی لوگ آپ کی تعریفیں کرنے والے ہوں اگر کئی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں ایک آدھ آدمی اس میں آپ کی برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی زندگی بہتر اور اچھی گزرتی ہے اور اس اچھائی کو آپ خریدنا چاہیں خرید نہیں سکتے ہیں ہاں اس کے لیے اپنے رویہ کو بہتر بنا کر رکھئے اپنے رویہ کو بہتر بنا کر رکھئے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے خوشگوار زندگی کا یہی بنیادی اصول ہے اپنے اندر تبدیلی لائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کی تبدیلی نے دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں آپ کل سے شروع کیجئے جب آپ گھر سے نکلے تو ان کو سلام کریں بھئی تعجب ہوگا ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھیں گے آرے آس سلام کیا ایک آدھ دن اور سلام کیجئے آپ دیکھیں گے کہ تیسرے دن وہ خود آپ کو آتا ہوا دیکھ کر آپ کو سلام کریں تعلقات اس طرح بہتر کرنے کا ہی سب سے اچھا اصول ہے کسی کو اپنائیے اور خوشگوار زندگی گزاریے پھر ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے اصول کی روشنی میں زندگی خوشگوار کرنے کے لیے تب تک کے لیے اللہ آمیس زندگی